برین ربسٹ میں ایک ویک کے بعد آپ کا پھر سواگت کرتے ہیں لگاتار پچھلے کئی سبتہ سے ہم چائنہ کے بارے میں باتجت کر رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ چائنہ کی باتجت ہم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ چائنہ ایک ایسا دنیا میں اس وقت ایک ٹاپک سا بن گیا ہوا ہے اس کی حرکتیں جو ہیں وہ کمپیل کر رہی ہیں ویسٹن ورلڈ کو اور دوسرے جو کنٹریز ہیں کہ اس کی حرکتوں کو دیکھا جائے چائنہ نے جو رول پلے کیا ہانگ کانگ میں 1997 میں جب انہوں نے انگلینڈ کے ساتھ ایک ٹریٹی کی تھی کہ ہانگ کانگ کا جو سٹرکچر ہے وہ ایسی رہے گا 50 years پہلے تمہیں یہ سمجھتا ہو کہ جو انگلینڈ نے چائنہ پہ اتبار کیا وہ بھی بڑی فولیشنیس تھی اگر کومنیس پارٹیوں کے بارے میں ان کو نہیں پتا تھا تو یہ اس قسم کا جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کا یہ ضرور پتا ہونا چاہیئے تھا کہ چائنہ ایک ایسا کومنیس پارٹی رولڈ کنٹری ہے جو اس قسم کی کسی بھی مطلب جو ٹریٹیز ان کو نہیں مانتے لیکن سم ٹائمز کیا آج ٹونٹی فارس سینچری میں ہم وہی بات دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمیں نائنٹین فورٹیز میں جا کے پتا لگا نائنٹین تھرٹی نائن میں تھرٹی ایٹ میں پتا چلا جب ایک ہٹر جو تھا وہ اس وقت کلیر تھا کہ یہ اس کی جو انٹینشنز ہیں وہ درست نہیں ہیں لیکن ہوا کیا اس وقت چیمبر لینڈ جو کہ انگلینڈ کے فارم نیسٹر تھے وہاں پر گئے اپنی پرسنل ٹریٹی کر کے واپس آ گئے کہ ناؤ جی انگلینڈ کے اوپر آپ حملہ نہیں کریں گے اور انگلینڈ آپ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا یعنی کہ سارے یورپ کو انہوں نے اکیلہ چھوڑ دیا لیکن آج کے زمانے میں کیا چائنہ کو ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرے کہ کل کو یہ سارا ویسٹرن ورلڈ اس کے اگیسٹ کھڑا ہو جائے ویسے تو اس وقت بھی ویسٹرن ورلڈ جو ہے اس کے اگیسٹ کھڑا ہو چکا ہوا ہے صرف ہانگ کان کے ایشو پر نہیں ہندوستان کے ایشو پر بھی جو اس وقت ویسٹرن ورلڈ ہے وہ تقریباً یونانیمس ہے اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر انڈیا کو اسی طریقے سے یہ بلی کرتا رہا تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی یہ کام کرنا پڑے گا کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا ابھی ہم نے ریشنٹی دیکھا کہ چائنہ نے کس طریقے سے ایک نیا ایک قانون پاس کر دیا کہ جس میں منیمم تین سال کی سزا ہوگی اگر آپ چائنہ کے اگیسٹ بولنے اور میکسیمم دس سال کی یہ ہانگ کون کی بات ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ کامننس پارٹی میں منیمم ورڈ کوئی نہیں ہوتا وہاں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم کیا ہے وہ اس کو سزا دے دو ابھی انہوں نے ایک ہنڈر کے قریب ہنگ کونگ جو ڈیمونسٹریشن کر رہے تھے پرسوں ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اب ان کی کیا حالت ہوگی یہ تو آنے والا ٹیم ہی بتائے گا سب کو پتہ ہی ہے جو چائنہ میں ہوتا ہے چائنہ میں تو یہ ہی نہیں پتہ چلتا کہ کتنے آدمی مار دیا گئے ہیں اور کتنے آدمی جو ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا کب کیا کیا گیا کب نہیں کچھ نہیں پتا so چائنہ کو جب گلے لگانا شروع کیا جس میں ہندوستان بھی ہے امریکہ بھی ہے یورپ بھی ہے تو ان کو شاید یہ ایک ہوتا ہے آگے کی سوچ تو مجھے لگتا ہے ان کے جو پالیسی میکر ہیں انہوں نے آگے کی سوچ نہیں دیکھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کومنسٹ پارٹیوں کا رول دنیا میں کیا رہا ہے اور خاص کر کے موجودتوں کی جو کومنسٹ پارٹی ہے یہ وہ کومنسٹ پارٹی نہیں ہے جو ریشیا میں تھی لینن کی یا اس کے بعد سٹالن کی یا اس کے بعد پھر جو چیج اس میں آیا یہ وہ نہیں ہے یہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک پارٹی جو ہے وہ چائنہ میں رول کر رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنہ نے اس وقت سارے ورلڈ کو انوئے کیا ہوا اور طاہر صاحب سے آگے چل کے بات کریں گے کہ سارے ورلڈ کو انوئے کر کے یہاں پہ انہوں نے اپنے جو مارکٹ ہے پچھلے بیس تیس سال میں کوشش کی کہ افریقہ کو کم سے کم اپنے پاس کر لیں ارے بھائی افریقہ بھی آج ان سے نراض ہونا شروع ہو گیا افریقہ کو ٹھیک ہے انہوں نے پیسے دیئے وہاں پہ کئی ٹرین جو ہیں وہ وہاں پہ ریلوے لائنیں بچھائیں اور کچھ بھی کیا ہوگا لیکن اس کے پیشے ان کا اپنا پرپس ہوتا ہے کہ ہم اس کنٹری کو اپنا حصہ بنا لیں وہ حصہ ہی نہیں بناتے وہ اس کو گریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ہندوستان کے ایشو کے اوپر جب شیئر چائنہ کو یہ انداز نہیں تھا کہ ساری دنیا ہندوستان کے ایشو پر ہے ہندوستان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی کھڑی ہو گئی لیکن انہوں نے کیا کیا پاکستان چائنہ اور نیپال جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا میں مطلب نیپال has no value as far as militarily is concerned لیکن پھر بھی انہوں نے تینوں نے مل کے ایک گروپ بنایا جی کہ ہم ہندوستان کے اگیسٹ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ملٹریلی کائنٹ کی باتیں کرے ہیں کہ ہم ملٹریلی گروپ جو ہندوستان کے اگیسٹ کھڑا کریں گے بیلکم کرتے ہیں تاہر گورا جی کا کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے لگاتار یہ تو بہت پروگرام کرتے ہیں چائنہ کے اوپر شاید ان کا یہ ہنڈرز پروگرام ہو چائنہ کے اوپر لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی خطرہ پیدا ہوا ہوا ہے تو وہ ایک طرف صحیح ہے اور وہ ہے چائنہ اس کو کیسے کنٹین کیا جائے اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے اس کے اوپر کیا ساری دنیا کے لیڈرز کی ایک رائے ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی تاہر صاحب یہ دو چار باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اس وقت دنیا کے لئے ڈرز صاحب دیکھئے یہ دو چار باتیں واقعی بڑی امپورٹنٹ ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان پہ ون بائی ون بات چیت کروں جہاں تک آپ نے پہلی بات چھیڑی کہ دنیا کو کیا اندازہ نہیں ہوا کہ چائنہ کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے دوسری آپ نے بات چھیڑی کہ جو چائنہ کا کیمونس سٹرکچر ہے وہ ریشیا کے کیمونس سٹرکچر سے بالکل مختلف ہے یہ دونوں باتیں درست ہیں دنیا کو واقعی اندازہ نہیں ہوا کہ چائنہ ان کے لئے کتنی بڑی تھریٹ بنے گا بھارت سے زیادہ ڈیسیو ہوئے ہیں امریکنز اور امریکنز کا جو دھوکہ کھانا ہے ڈیسیو ہونا ہے وہ مجھے اور آپ کو سمجھ آتا ہے چونکہ ہم دنیا کے اس ایسے میں رہتے ہیں کہ یہاں پہ اتنی نائیونس ہے کوئی نئی ایڈمیسٹریشن آتی ہے تو اس میں ہر کچھ سال دو سال بعد جو کیل پیپل ہیں وہ چینج ہوتے رہتی ہیں جب کسی کو بات تھوڑی سی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے وہ نیا کوئی ایڈمیسٹریٹر آ جاتا ہے اور جب نیا ایڈمیسٹریٹر آتا ہے تو چائنہ اس کا ایک ریڈ کارپیٹر وزٹ کرواتا ہے اور وہ پھر اس طرح کا دورہ ہوتا ہے کہ وہ ساری ساری محنت جو ہے سمجھنے کی وہ کھوک ہاتے میں پامپیل ہیں یہ سمجھتے ہیں چین کو اب مائک پامپیل کی آپ ہسٹری دیکھیں کہ سی آئی اے کے بھی یہ پہلے ہیڈ رہے ہیں تو سی آئی اے کے ہیڈ ہونے کا مطلب ہے کہ پینٹاگون کا پارٹ ان پارسل یہ صرف کوئی پولیٹیشن تو نہیں ہے نا اچھا تو یہ اس لیول کے اگر جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بات سمجھ آتی ہے اب ان کی کانٹینیوشن ہے پہلے سی آئی اے میں تھے سی آئی اے سے سٹیٹ سیکرٹی آئے یہ بات اب امریکہ میں سمجھ آ رہی ہے فرض کیجئے ان کو اوباما نے جس طرح سٹیٹ سیکرٹی کئی بدلے وہ جاتے تھے آتے تھے کوئی بات ہی نہیں بدلتے تھے سٹیٹ سیکرٹی تو ہیڈ ہے نا پینٹاگون کا بھی پینٹاگون کے اندر جو بیروکریٹس بیٹھے ہیں افسر بیٹھے ہیں جن کا نام آپ اور میں نہیں سنتے ان کو تو بات سمجھ میں آتی لیکن افسر تو افسر ہوتا ہے جو ان کا بہت سٹیٹ سیکرٹی یا جو سی آئی اے کا ہیڈ ہے تو وہ بہت کی پوسٹ ہوتی اچھا پھر دوسرا یہ صرف اتنا انٹرنیشنل سیکرٹی کا مسئلہ نہیں تھا درکس صاحب یہ معاملہ آپ نے یہ ڈیموکریٹ اور ریپبلک کا مسئلہ بھی نہیں تھا چائنہ کو کھلی باہوں سے ویلکم شروع کیا جارج ڈبلی او بوش چین اب کوئی تھریٹ نہیں رہا اچھا بوش صاحب سے بھی پہلے بلکہ میں بھول رہا ہوں سب سے زیادہ تو بیڑا گھر کیا کلنٹن نے ٹھیک ہے کلنٹن نے ان فیکٹ سب سے زیادہ بیڑا گھر کیا تھا یہ اس میں کوئی کلنٹن کی تو تقریریں موجود ہیں کو اس نے کہا کہ یہ چائنہ کو گلے لگانے سے اور ان کو ورلڈ ٹریڈ آگنیزیشن میں لانے سے دنیا ترقی کر جائے گی صرف چین ترقی نہیں کرے گا چین بھی ترقی کرے گا دنیا بھی ترقی کر جائے گی میں ساری جارج ووش سے بات شروع کر بیٹھا اصل میں کلنٹن سب سے زیادہ لیکن وہ ڈیموکرائٹ کے تھے پھر ریپبلیکن کے بوش صاحب نے بھی کوئی کام نہ چھوڑی آٹھ سال مطلب راج کرنے میں بھی ان کو سمجھ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بھی نائن علیمن بھی ان کے زمانے میں ہوا اور چین نے ان کا مو دکھاوے کے لیے ساتھ بھی دیا طالبان کے خلاف چونکہ چین کا اپنا یہ ایک نیریٹیو ہے کہ ہم اپنے جہاد جہادی آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں یہ تو چلے ہم بھی خلاف ہیں وہ ساری دنیا میں کے سنسیبل لوگ خلاف ہیں اس کے بعد جو پھر جو جس کو ایک مسلم ایکسپریشن میں یا کرسٹین ایکسپریشن میں کہتے ہیں کہ نیل لاس نیل وہ اوبامہ صاحب نے کر دیا ٹھیک اوبامہ صاحب نے تو چائنہ کو اتنی زیادہ فیسیلیٹیشنز دی کہ پوری دنیا کی انڈرسٹری چائنہ چلی گئی پوری دنیا کا راو مٹریل وہاں بننے لگ پڑا چائنہ نے سب سے زیادہ کاروبار بھی امریکہ کے ساتھ کیا پھر یورپین یونین کے ساتھ کیا پھر بھارت کے ساتھ کیا تو یہ اب وہ جائنٹ بن گیا ہے طائر صاحب یہاں پر ایک بات آپ نے یہ تین پریزنٹ کی بات کی ریکٹ دیکھیں ٹرمپ صاحب کا تو انہوں نے بھی چائنہ کے ساتھ بہت جپییں ڈالنے کی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی چائنہ کے ساتھ یہی کہا کہ کوئی بات نہیں ہے یہ تو ان کو عقل تب آئی دیکھئے مارچ اس مارچ تک وہ یہ کہتے رہے کہ چائنہ نے کچھ نہیں کیا چائنہ نے یہ کرونا وائرس میں کچھ نہیں کیا ہمیں بہت گرب ہے وہاں کا پریزنٹ دیگیو پر اور یہ مارچ کی یہ تو بعد میں ان کی آنکھیں کھولی تو یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو بھی پریزنٹ آتا رہا کہیں نہ کہیں ان کی آنکھیں بند کرنے میں چائنہ کا رول ہوگا یا چائنہ نے کچھ اس قسم کی پولیسیز پلے کی چائنہ پچھلے تیس سال میں ایٹ دی کاسٹ آف ویسٹر ورلڈ تیرہ ٹریلین کی اکورمی بنا ایٹ دی کاسٹ آف ویسٹر ورلڈ کہیں اور یہ کوئی ہندوستان کے سر پر نہیں بنا گریب کنٹریوں کے سر پر نہیں بنا یہ بنا تو صرف ویسٹر ورلڈ میں اس میں بھی سب سے میکسیمم رول امریکہ اور سب میں میں ایک شارٹ سوری لکھ رہا ہوں پرانی کچھ دھائی تین سال پرانی بات ہے میں ٹائم سکیر پہ گھوم رہا تھا گرمیوں کے دن تھے تو ایسے ہی میری نظر جو ٹاپ کا نیون سائن ان کا ہوتا ہے نا ٹائم سکیر نیو یورک کا ٹاپ کا نیون سائن اس پہ زن ہوا نیوز ایجنسی ہے میں نے کھڑے ہوکے وہیں پہ اپنے سیل فون سے گوگل کیا کہ یہ جگہ یہ سپاٹ کتنے کا بائی کیا ہوگا چائنہ نے کیونکہ وہاں پہ کوئی اشتہار لگانے کا کوئی فرید تو کام نہیں ہے نہیں نہیں بہت وہ پتہ چلا پھر نیو یورک ٹائمز کی ایک آرٹیکل نکلا میں سائیڈ پہ اپنی وہ آئیس کافی لے کر بیٹھ گیا گرمی تھی بہت کہ اب میں طرح ریسرچ کروں کہ یہ میری نظر کیوں نہیں پڑی کہ ایک کیمنس ملک ملک کی نیوز ایجنسی زن ہوا نیوز ایجنسی چائنہ کی بڑی مشہور ہے ٹھیک ہے نہیں جس کا کام ہی ڈیموکریسی کا خلاف بولنا ہے دنیا پر کی اور اس کا جو ہے نا بلا یا نیون سائن وہ ٹاپ پہ لگاؤ نیویوک کے ٹھیک ہے اور وہاں تو وہاں تو سائن ہی سائن ہے ٹھیک ہے اور انہوں میں سب سے ٹاپ ٹاپ ہے آپ ہیلیکاپٹر سے جائے آپ جہاز سے لینڈ کر رہے ہیں آپ اپارٹمنٹس بلڈنگ ہیں آپ کو آپ پتا آس پاس جہاں بھی رہتے ہیں آپ کھڑکی کھولیں کہ تو زن ہوا چاہیں وہ مجھے پتا چلا کہ رف اندازے کے مطابق کوئی تین سے چار ملین ڈالر مہینے کی صرف اس نیون سائن بورڈ کی فیس وہ دیتے تھے اب دیکھیں یہ پراپاگینڈا ہے ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں ابھی امریکہ میں کمیٹیاں بن رہی ہیں جس میں ہالی وڈ میں جو انفلٹریشن ہوئی ہوئی ہے بولی وڈ کی انفلٹریشن میں بات کروں یہ جو ایکٹر بول نہیں رہ رہے آمر خان کمپنی سارے ان کی فلمیں وہاں پہ جاتی ہیں بہت زیادہ وہ وہاں پہ دینا تین تین سو کروڑ سے لے کے پندرہ پندرہ سو کروڑ کماتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب وہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے چائنیز نے چونکہ امریکہ بہت امپورٹن کنٹری ہے مطلب فور ڈا پاسٹ ڈاکٹر صاحب آلموست ایٹی نائٹی ایئر سے امریکہ دنیا کا آلموست نمبر ون کنٹری ہر لحاظ سے انہوں نے چائنیز نے یہ چلا کی کہ پہلے تو کاروبار ان کے ساتھ کریں ان کیا جوتا انہی کے سر پہ مارے ان کو چیزیں بیچیں ان سے پیسہ لیں ان کو ادھار دیں اور انہی کا کیپٹل وہاں لگوائیں چائنیز میں ان کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ان کو وہاں لے کے جا کے اور ان کو کہو یہ زمین ہے یہ لیبر کی کاؤسٹ ہے آپ وہاں کیوں بناتے ہو یہاں بنائی ہے تو وہ آٹھ سو بلین ڈالر کا آپ بتائیے ٹریڈ ایک کنٹری کے ساتھ دکسو اب تو میں آج کل یہ دیکھ رہا ہوں کہ آئی فون جو میں نے آگے بدلنا ہے وہ کہیں چائنہ کے باہر کہاں تو میں آئی فون لوں ورنہ میں یہی پرانا آئی فون اپنے پاس سکھوں جنتہ مت کر یہ آئی فون والے ہندوستان میں جو ہیں وہ فیکٹری لگا رہے ہیں گڈ فرم انہوں نے کنفرم کر دیا گڈ فرم وہ میں نے بھی خبر پڑھنا لیکن معاملہ یہ کہ آئی فون امریکہ کا آئیکان ہے بن وہ زیادہ تر چائنہ میں رہا ہے ٹھیک ہے وہی ڈاکٹسو آپ کی بات بھئی ایک بات ہی نہیں کارے دیکھئے جی ایم کی کارے دیکھئے دوسری کارے دیکھئے وہی وہی مطلب کہ وہ انہی کے جوتوں سے انہی کے ساتھ لال کر رہے ہیں یہ والی کیفیہ بن تو اس میں ظاہر ہے ان کی غلطی اچھا وہ ڈاکٹسو آپ نے ایک بڑا سوال کھڑا کیا کہ یہ کیسے ہوا نہیں وہ آپ کو انفیلٹریشن دے وہ پروپاگینڈے سے میں نے بات شروع کی پھر یہ ہالی وڈ میں گھسے ہیں اچھا ہالی وڈ والوں کو انہوں نے کہا کہ آپ کی فلموں کی تو بہت بڑی مارکیٹ وہاں پہ ہے چینی دیکھتے ہیں اور بات بھی سچ ہے بھائی آفٹر آر ون پینٹ فور بلین لوگوں کا ملک اور پیسہ بھی ہے اب تو ان کے پاس نا تو فلم بھی دیکھیں کم سے کم تین سو ملین کے پاس تو ہے ٹھیک ہے نا تین سو ملین بہت تین سو ملین تو پورے امریکہ کی پاپولیشن آل موس اور امریکہ میں افورڈ کرنے والے جو ہیں بچارے وہ شاید ہارلیک پندہ سے بیس پرسنٹ ہوگی ٹھیک ہے تو وہاں تو پورے کا پورا امریکہ افورڈ کرنے والا بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہالی وڈ والے ہو بولی وڈ والے ہو یہ تو پیسے کے پیر ہوتے ہیں اس اس مانے میں ٹھیک سب کیمنز پارٹی کے ایک بہت ہی بڑے سینئر نے کہا اس نے کہا اور یہ بات مجھے یاد پڑتا ہے ریشن کسی نے بھی کہا تھی کہ اگر ہمارے کابو میں ہالی وڈ ہو تو سمجھے پوری ویسٹرن ورلڈ ہے بات تو ٹھیک ہے لوگ ٹرم کی بات تو کم سنیں گے فلم کی بات تو زیادہ سنتے ہیں پھر ٹھیک سب یہ سپورٹس میں گھسے انہوں نے سوچا کہ تھنک ٹینک جو ہوتے ہیں چائنیز نے امریکہ تھنک ٹینک کا جسے کہتے ہیں نا کیپٹل ہے انہوں نے کہا کہ تھنک ٹینک میں گھسو تھنک ٹینک میں تھنک ٹینک کو کیا ہوتا ہے کسی کو پانچ ملین ڈالر جس فائیب ملین ڈالر کی گرانٹ دے دیں وہ آپ کے ساتھ ہے پھر انہوں نے سوچا کہ امریکہ میں جو ہی جو میں ہوئی آسٹریلیا میں ایک زمانے میں یہ اطلاع آئی تھی کہ آدھی پارلیمنٹ ان کی مرضی پر چلتی تھی بڑی مشکل چاہ آسٹریلیا ان کے چونگل سے باہر نکال باہر نکال کسی ایم پی کو کینیڈا کا ہو یا وہ ایک دو ملین ڈالر دینا کونسا مشکل بات اس کو خریدا ٹھیک ہے نہیں بھارت پاکستان میں شاید ایک دو ملین ڈالر سے کوئی نہ خریدا جا سکیں چونکہ وہاں مو جیدہ کھلے ہوئے وہاں آلیڈی وہ کروڑوں میں کھیل رہے ٹھیک ہے نہیں تو یہاں پہ تو مطلب یہاں پہ اگر سارے نہیں تو ٹوٹی فائی پرسن تو آسانی سے بک جائیں گے وی نو نا پیپل ٹھیک ہے اچھا چائنہ نے یہ سارے ایک کام کی ہے پھر ڈالر صاحب انہوں نے وہی آولی بات کہ انڈرسٹی ساری امریکہ کی ادھر یورپ کی ادھر پیسہ آئی نہیں کا پرڈکشن ادھر ہو رہی ہے اب وہاں سے پرڈکشن ادھر آپ نکال کے اب جو دنیا کو چنتا ہے اب دنیا سمجھ گئی ہے چائنہ کو کوورڈ نائنٹین نے ان کو ٹوٹل ایکسپوس کر دیا چائنہ کو کہ ان کے کتنے جس طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے لوگوں کو انہوں نے اپنی جیب میں ڈالا ہوئے ہیں جس طرح انہوں نے یو این او کا اپنی جیب میں ڈالا ہوگا ہے دیکھیں ٹرم صاحب ایک بات تو اچھی ہے کہ ان کو ڈیر سال سے ان سے ٹیرف پر ضرور لڈ رہے تھے نہیں ٹیرف پر لڈ رہے تھے لیکن اب بھی ان کی جو ویکنس ہے وہ یہ ہے ٹو ہنڈرڈ بلین ڈالر کا جو وہ اگری کلچر پرڈکٹ خرید رہے ہیں انہوں نے آرڈر کر دیا ہاں جی اچھا وہ انہوں نے الیکشن تک آپ دیکھنا کہ الیکشن تک کیونکہ ان کو وہ ضرورت ہے فارمرز کا پرڈکٹ بھار جائے وہ چائنہ کے پاس ہے وہ طاقت اب دو سو بلین کا میں آپ آج میری بات آپ نوٹ کریں مجھے پتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں پولٹیکس کو تھوڑا ساتھ کہ ٹرمپ صاحب نے جو جیسے چل رہا بیسے چلانا ہے ابھی پچھلے ریسینڈی کچھ دنوں میں آپ نے ان سے کوئی بات نہیں سنی کیونکہ دس دن پہلے انہوں نے دو سو بلین ڈالر کا آرڈر دیا پرڈکٹ خریدنے کا وہ تو پہلے دیا آرڈر جو دیا پکا وہ دیا دس دن اب اس میں بھی ایک بہت بہت بڑی پرابلم ہے کہ وہ اٹھانا کب شروع کریں گے پیسے تو تب دینے وہ بھی ٹائم کے پلے کر رہے ہیں کہ دو چار دن اچھا اب دس بلین کا اٹھا لو مطلب انہوں نے نومبر تک ایسے ہی اس کو نکالنا اور یہ لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ پرڈکٹ بکے نہ بکے چائنہ کے ساتھ اگر آپ نے ریلیشنز توڑنے ہیں تو توڑیے چائنہ بھی تو آج کل چائنہ کو بھی تو کافی نقصان ہو رہا ہے وہ بھی وہ بھی سفر کر رہا ہے لیکن اس نے بھی کم سے کم اپنے پیر پر کھڑے ہونے کا سوچا ہوا ہے ارے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ اپنے فارمرز کو جہاں پہ ٹریلینز اب ڈالرز آپ کھرچ کرتے ہیں فارمرز کو ہیلپ کر دو اور پرڈکٹ کو جو ہے وہ کہیں اور تھوڑا سا سستہ کر کے اور دنیا میں بیچ دو ابھی جو کووٹ کے چکر میں ہی امریکہ نے کپل ٹریلینڈ ڈالر کا خزانہ کھولا ہے نوڈ شاپ کے لوگوں کے لئے تھری پوائنٹ تھری ایک ہے اور جو بینک کی ریزر بینک کی ملاکت چھے سے سات ٹریلینڈ ٹریلینڈ ڈالر کا اس میں دو سو پچاس تو کچھ بھی نہیں ہوتے میں کہتا ہوں یہ دو سو پچاس کی ضرورتی نہیں ہے ٹھیک پچاس بلین کی ضرورتہ ہے فارمرز کی اگر کاسٹ ہے فارمرز اگر دو سو ڈالر ٹن بیچ رہا ہے تو وہ اس کو ڈیٹھ سو ڈالر ٹن بیچ دیں دنیا میں سارے خرید لیں گے بلکو ٹھیک پچاس ڈالر کا جو ڈیفرنس ہے وہ گورنمنٹ کبر کرتے ہیں وہ وہ اچھا اب ان کو پرابلم یہ ہے کہ ان کے بہت سارے راو مٹیریل بہت ساری پرڈکٹس کے کاروں سے لے کے میڈیسن تک کے چھوٹے پرڈجے کا آپ پر کرو وہ سب کے سب وہاں سے آ رہے ہیں دیکھئے میں ویسے اس وقت جو بی جے پی کی سرکار ہے بھارت کے ساتھ ان کو ویسے یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے انسٹینٹ فیصلی لیے ہیں کوشش وہ کر رہے تھے جب سے مودی جی دونوں سرکاروں میں کہ چائنہ کے ساتھ نبی رہے انہوں نے ابھی پہ اسی ساری تو بلایا تھا آہ شی کو اور ٹینشن بھی تھی اور یہ بات بھی ہوئی تھی کہ ٹینشن بھی ہے ہم لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم تعلقات بھی ریپیئر کرتے چلے جائیں گے اور اچھے لیکن یہ جو ابھی ایک دم یہ ہوا یہ جو ٹوینٹی نوجوانوں کو جس بروٹیلٹی کے ساتھ گلوان پہ مارا چائنیز نے اس کے بعد آہ بھارتی سرکار میں اس میں صرف بی جے پی نہیں کہوں گا پوری کے پوری سرکار مشینری جو ہوتی ہے وہ ایک پیچ پہ آئی اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں ٹاکسر بہت ساری اپوزیشن بھی ان کے ساتھ آئی ایون ممتہ بینر جی بھی آئی ہے ساری سوائے یہ گاندی فیملی کہیں وہ بھی کانگریس اندر سے وہ ساتھ ان کو بھی سمجھ آتی ہے لیکن یہ بیان بازی میں ذرا ان کو کام نہیں ہے اے اے کی آدمی ہے راہل اس کو سمجھ نہیں آتی پہ کس لکے کا بیان دینا کیونکہ لوگ لوگوں کا ایک موڈ ہوتا ہے نائنٹین سکسٹی ٹو میں یقین مانا میں ڈیلی یونیورسٹی میں تھا اور ہمارے یہاں پہ میں سیکنڈ ڈیئر میں تھا بی کو میں اور میں نے وہاں پہ نعرہ لگایا کہ کلاسز نہیں لگیں گی جب تک نسی سی کمپلسری نہیں کی جائے گی فر ایوری سٹوڈنٹ ہم نے پوری سٹرائک کی بڑی سکسیسفل ہوئی اور بعد میں بقیدہ کالج والے کیا یونیورسٹی والے مانے کہ یس نسی سی جو ہے وہ کمپلسری ہوگی سارے سٹوڈنٹس کیلئے اس قسم کی جو مومنٹس ہوتی ہیں اس وقت حالانکہ مجھے نہیں پتا اس وقت میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا لیکن یہ سنٹیمنٹل مومنٹ ہوتی ہے ایموشنز ہوتے ہیں آپ ایک تو ساری دنیا جو نیشنلزم کا جذبہ ہے وہ ہندوستان میں پچھلے سو سال سے اٹھا ہوا ہے آپ اس کے اگنس جراز بھی بات کرو گے that will go against you یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جو نیشنلزم کا ورڈ ہے وہ کوئی آپ کو وہ آپ کا انٹی پارٹی نہیں ہے وہ لوگوں کے دلوں کی بات ہے دکھر صاحب وہ اصل میں نیشنلزم لوگ آج بھی کنفیوز کر دیتے ہیں وہ جو ہٹلر کا نیشنلزم ہے وہ تو اس کے ساتھ وہ فاسزم ہے وہ نیشنلزم تھا ہی نہیں جو بھارت کا نیشنلزم ہے وہ تو اپنی سیویلیزیشن کے ساتھ جڑت کی بات ہے ٹھیک ہے نہیں اور وہ اس میں وہ بھارت کے نیشنلزم میں کبھی بھی دنیا کے لیے نفرت نہیں ہوتی وہ آپس کے اندر کے ایشوز ہوتے ہیں کانفلنٹ ساپس میں ہوتے ہیں وچ وچ آر کوئی نیچرل وہ ہیومن ایشو ہے دیموکریٹک سیٹ اپ اس سارے کھیل تماشے میں لیکن موڈی صاحب نے جو آج ہی تقریر کی ہے وہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بات کھل کے کہنا ہیڈ اف دا سٹیٹ کا یہ کوئی آسان نہیں ہوتا کیونکہ چائنا کی طرف سے یہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جی کی طرف سے تو ابھی تک نہیں آ رہی لیکن موڈی صاحب نے کہا کہ اب چائنا کی ایکسپینشنیزم کا زمانہ آور ہے یہ کھل کے کیا انہوں نے پھر جو تین دوز پہلے ایپس انہوں نے بہن کی ففٹی نائن ایپس ففٹی نائن ایپس اس سے چائنا بخلایا کیونکہ وہ جہاں سیمبل تھا وہاں وہ آج کل کاروبار تو انٹرنیٹ پہ دی ہے نا آن لائن کی دنیا کاروبار ہے گوگل ہے سب سے بڑی کارپریشن فیس بک ہے تو یہ یہ ہے نا اب تو اب تو کاروبار آن لائن ایپس اور یہ یہ ساری کل تماشا ہے وہ انہوں نے بہن کی اس پر چائنیز منسٹری کے سپوکس پرسن بھی بخلا گئے انہوں نے کہا جی کہ بھارت کو انٹرنیشنل جو ٹریڈ لاز ہے ان کا خیال کرنا چاہیے چونکہ ظاہر ہے چائنیز کا سب سے ویک پوائنٹ جو ہے وہ کاروبار ہے ٹھیک چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم پیسے کو کٹھا کر کے ہی یہ بنیں اب یہی پیسہ اگر ہم سے جانا شروع ہو جائے گا تو یہ جو ون چائنی کا ایک کانسیپٹ ہے یہ ٹھوٹنا شروع ہو جائے گا تاہیر صاحب ایک بڑا انٹرسنگ پوائنٹ آپ نے اٹھایا جی کہ پرائم میسٹر آف ہنڈیا نے بات کی ایکسپینشن جی کہ ایکسپینشنیزم کی پالیسی جو ہے وہ اب نہیں چلے گی ہندوستان کے اوپر لیکن اسی وقت دو دن پہلے پاکستان نپال اور چائنہ یہ اپنی بقیادہ آپس میں ملنے بھی جا رہے ہیں جی جی تینوں ملنے بھی جا رہے ہیں ایک ہندوستان کی اگیسٹ انہوں نے ایک قسم کا ملیٹری پیکٹ جو ہے وہ کرنے کی سوچی ہے تو جب یہ ایکسپینشنیزم کی بات ہو رہی ہے اور ایدھر پاکستان نپال کی تو چلو میں سمیت ہوں ملیٹری کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن چائنہ ان تینوں کو کس طریقے سے دیکھیں اس قیمت و سباد میں دیکھئے پاکستان نے یہ جو اوپن فیصلہ کیا اور اگر اس پر وہ عمل کریں گے کہ وہ چین کے ساتھ ایک بقیادہ ملیٹریلی الائنس بناتے ہیں تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پاکستان دنیا میں اپنے آپ کو مزید آئیسولیٹ کر لے گا چونکہ اس وقت ایسی ایسا دنیا میں فضا نہیں ہے کہ چائنہ کے ساتھ کسی کا الائنس دنیا کی سپر پاورز کو پسند آئے گا نہیں پر وہ تو اگلے ویگ ملنے جا رہے تھے ملنے جائے وہ وہ اپنے اپنے پاہوں پہ ایک اور کلہاڑی مار رہے ہیں انڈیا کو تو پاکستان کی اس الائنس سے کو فرق نہیں پڑے گا وہ تو پاولیڈی دشمن ہے مطلب انڈیا کو کیا فرق پڑنا ہے بلکہ انڈیا کے لئے سہلوت ہو جائے گی پوری دنیا کو کہیں گے کہ دیکھیں یہ چائنہ کے ساتھ اوپن لی بیٹھ گیا چونکہ امریکہ تو واضح طور پر اب کہہ رہا ہے نا کہ ہم انڈیا کے بھی ساتھ ہیں اور چائنہ کے ساتھ نہیں ہیں اب تو ویسٹر ورڈ نے دوسرا مرہی کہا ہے کھلا سے کوئی نقصان نہیں وہ آر لیڈی ان کے خلاف ہے پر طاہر صاحب آپ نے اور میں نے بڑی بار بات کی کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جی وہ تو کم سے کم یہ بات جانتی ہے پہ یہ کیا کر رہا ہے اچھا اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں نا وہ جا کے ملنے لگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کی آئی ایس آئی 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 جو اسٹیبلشمنٹ بیسکل یہی وہ پرو چینہ ہو گئے ہوئے پاکستان جب ہم کہتے ہیں گورنمنٹ اور پاکستان تو وہ پرائم منسٹر نہیں ہوتا that's fine لیکن میں پوچھا وہ ہمیشہ ہاں وہ دیوائیڈ ان کا رول دیکھیں ان کا رول دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا پاکستان کی وہ دیوائیڈ تھی for the past 10 15 years آدھی چائنہ کے ساتھ جانا چاہتی تھی جن کو پیسے بیسے ملتے تھے اور انہیں کچھ politicians بھی تھے frankly شباز شریف اور کچھ people's party کے لوگ یہ چائنہ کے camp میں تھے عمران خان پر میں بہت criticism کرتا ہوں وہ مجھے کرنا بھی چاہیے چونکہ وہ deserve کرتا ہے لیکن عمران خان جب یہ آیا تھا تو اس کا ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کا اندر یہ ایجنڈا تھا کہ چائنہ سے باہر نکلنا ہے عمران اور باجوا اور کچھ آرمی کے لوگ چائنہ سے باہر نکلنا چاہتے تھے چونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ یہ دلدل ہے عمران کو تو نہیں ہر نہیں پتا تھا وہ آرمی کے اس گروہ کو پتا تھا کہ بھئی یہ دلدل ہے چونکہ ان کو نظر آ رہا تھا لیکن مسئیبت یہ تھی کہ وہ اب western world ان پر trust نہیں کر رہی پاکستان کے اس گروہ نے بھی باجوا جرنیل جو ان کے لئے بڑی کوشش کی امریکہ سے میٹنگ سپیکی باجوا تھا پرسنلی پرسنلی میٹنز کی وہ الگ گئے تھے باجوا الگ گئے تھے اور یہ امران الگ گئے تھے وہ ٹھیک ہے تو وہ یہ فیس بھائے تھا امران وہ جو بھوگیاں ماری اس نے مارتا ہی رہتا ہے وہ it doesn't matter لیکن وہ جو ان کی اندر بات ہوئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کچھ سرے نہیں چڑی باتیں اس لئے کہ امریکنز کو جو information ہے امریکن کو trust نہیں ہے چونکہ کوئی ان کے action میں ایسا کام نہیں ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے امریکن کو trust ہو وہ ان کو پتا ہوتا ہے دنیا میں بیان بازی جو آپ کو مجھے نظر آتی ہے وہ اور ہوتی ہے لیکن اندر تو پتا ہوتا ہے اندر جب اندر کی باتوں گئے تھوڑا بہت ہمیں اور آپ کو idea ہوتا ہے وہ تو پھر پینتا گون ہے ٹھیک ہے اچھا انہیں idea ہے کہ یہ نہیں خیالتا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہم امریکہ کو پرانے زمانوں کی طرح پندرہ بیس تیس سال کی طرح ہم ذرا وہ جس سے کہتے ہیں نا بلا پھسلا کے کوئی پیسے ویسے لے لیں گے اور پھر وہ یہ اپنا کام کرتے رہیں گے اپنی حرکتیں کرتے رہیں گے تو امریکنز کا یہ کہنا ہے کہ پیسے ویسے ہم آپ کو دے سکتے ہیں لیکن وہ حرکتیں آپ کی وہ نہیں ہو سکتی جیسے ہم کہیں گے ویسے کرو ٹھیک ہے اچھا یہ پھر پیس ڈیل میں آئے یہ افغانستان کی پیس ڈیل امریکنز کی اپورٹنٹی پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم امریکنز کو اس میں لے آئیں گے تو شاید وہ باتیں بن جائے لیکن وہ بھی بات بن نہیں سکی مکمل طور پر وہ بھی بیچ میں اٹھکی ہوئی ہے بات تو اس لیے پھر وہ جو گروہ ہے باجوا کچھ جرنیلوں کا جو چائنہ کے اس میں بہت کوئی فیورٹ نہیں تھے نہ چائنہ ان کی فیورٹ بکس میں تھا اب مجبوراً ان کو بھی مجھے خطرہ ہے کہ جانا پڑے گا چائنہ کی گھوٹ میں چونکہ آپشن نہیں ہے میں اس میں دیکھئے اس میں میں پاکستان کی مجبوری بھی آپ کو بتاؤں پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں اتنا میس کیا اور اسٹیبلشمنٹ نہیں کہ یا تو پھر ویسٹ ان کو گوڈ میں واپس لے لیں ویسٹ گوڈ میں ان شرطوں کے ساتھ واپس لینا نہیں چاہتا اور یہ انہی شرطوں کے ساتھ آنا چاہتے تقریباً تقریباً وہ پھر وہ ہو نہیں رہا نہیں پر at the same time دیکھئے جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے ایک بات تو پکی ہے نا کہ وہ انٹی انڈیان ہے وہ تو پکی بات ہے don't know انٹی انڈیان وہ تو پکے that goes without saying اچھا اگر وہ انٹی انڈیان ہے اور امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو اپنے ساتھ پکا ساتھ ملا لیا ملی گیا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسرائیل بھی ساتھ مل گیا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ بلکو ٹھیک ہے یہ جتنی بھی دو ہی کاؤنٹ کرتی ہیں دیکھیں یورپ کاؤنٹ نہیں کرتا میری اپنی نظر میں یورپ سر وہ نیٹو آ جاتا ہے تو نیٹو امریکہ کے ساتھ ہے یورپ ایسے بھی کاؤنٹ نہیں کرتا اتنا بڑا ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ یورپ کنچ ملک ہیں جیسے انگلنڈ فرانس جرمنی یہ ابھی بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے یہ کاؤنٹ کرتے ہیں ایکنومیکلی ملیٹریلی بھی ہے ورلڈ میں جب لڑائی ہوگی تب ہی کاؤنٹ کریں گے اس وقت تو نہیں وہ اتنا کاؤنٹ کرتے ہیں انگلنڈ کی ابھی بھی امریکہ بھی سنتا ہے انگلنڈ ابھی بھی پاور ہاب ہے میں آپ کو یہ بتا دوں نہیں نہیں دیکھیں انگلنڈ کا اس لیے پاور ہاب ہے کہ وہاں کا جو پرائیم نیسٹر ہے وہ اس وقت پکا پرو ٹرمپ ہے پکا پرو ٹرمپ نہ بھی ہو جو انگلنڈ کی اسٹیبلشمنٹ ہے چونکہ انگلنڈ ملیٹریلی بڑا سٹرانگ کنٹری ہے نہیں دیکھیں سٹرانگ تو وہ بھی ہے سٹرانگ تو فرانس بھی ہے دونوں ہیں دونوں صرف جرمنی کی اپنی آرمی نہیں اور ان دونوں کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ دونوں چونکہ نیٹو میں بہت آگے ہیں تو امریکہ کا جو الائنس ہے وہ نیٹو کے ساتھ ہے in fact نہیں نہیں that is fine دیکھیں نیٹو نیٹو کا جن کا بھی الائنس ہے that's okay لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ورلڈ ورلڈ پولیٹکس میں جی حالانکہ جرمنی کی اتنی پاورفول جرمنی کی اتنی آرمی ہے ہی نہیں جی لیکن جرمن کی آواز پھر بھی زیادہ ہے وہ وہ ان دونوں سے کیونکہ آج کے زمانے میں جو ایکنومک پاور بلکو ٹھیک ہے اب دیکھیں جپان کے پاس تو کوئی آرمی نہیں نہیں ہے نا کے برابر ہے بلکو ٹھیک لیکن پھر بھی کیونکہ ایکنومک پاور ہے اس لیے جب وہ کچھ کہتا ہے لوگ اس کو وہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں لوگ اس کو سنتے ہیں وہ تو ایک سال میں اتنا دیفنس کر سکتے ہیں جتنا شاہد انگلینڈ کے پاس بھی نو بلکو ٹھیک اور امریکہ نے ان کی گارنٹی لی یہ ان کی پورٹیکشن کی دیکھیں وہ تو سارے نیٹو نے وہ تو کوششن کوششن نہیں ہوتا کیونکہ اگر جپان کی گارنٹی نہیں لیں گے جی آسٹریریہ کی گارنٹی نہیں لے گئے تو پھر ساؤ چائنہ تو گیا سی ساؤ چائنہ جو سی آیا اس کو تو وہ جمبردی ہڑپ لے پھر کیا رہ گیا تو میں یہی کہنے میرا مطلب یہی تھا کہ یہ جو چائنہ اس وقت جس نے ورلڈ کو اینوائے کر لیا اب اس کا فیوچر کیا نظر آتا آپ کو اس کا فیوچر بڑا سخت ہے میں آپ کو یہ پتا دوں یا تو چائنہ اپنے کاروباری نکتہ نظر کی طرف واپس آئے اور دیرے دیرے اس کو سمیں لگے گا کہ دنیا کو یہ کہے کہ میں صرف کاروباری کرنا چاہتا ہوں لیکن چائنہ اس کی طرف آئے گا نہیں چائنہ کی کیمینس پارٹی کا نہ یہ ایمبیشن ہے نہ ان کے تیور ہیں اور وہ بہت آگے بھی جا چکے ہیں اب وہ کچھ باتیں جو آپ نے پیچھے انٹرڈکشن بھی کی تھی وہ بھی کرتے مطلب افریقہ میں یہ نہیں ہوا کہ آج کل افریقہ والے ان کو کہہ رہے ہیں جاؤ افریقہ نے کوئی تین سال سے بلکہ ساڑھے تین سال سے کہنا شروع کیا کہ ہمارے ہاتھ بن دیں get out of this خاص کہ دو کنٹریز ٹھیک نہیں اور افریقہ میں ان کے خلاف جنتہ کی بڑی زیادہ اب وہ جو تھی اپینین بن چکی چونکہ جاتے ہیں ریسیسٹ ہیں مارتے ہیں ان کے لوگ ان کو اپنا غلام سمجھتے ہیں اچھا یہ جو مدد مدد نہیں کرنے گئی تو وہ تو ون روڈ ون بیلٹ کا چکر ہے نا ان کو یہ پتا ہے کہ سر اب یہ انفرسٹرکچر سے ہی ہم پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے ویلٹ کے چکر میں تو یہ جاتے ہیں کہتے ہیں کتنے پیسے کی ضرورت ہے امریکنز بھی پیسے پھینکتے تھے پھر امریکنز وہ آئی ایم ایف کو کہے کہ تھوڑا بہت کرزہ لگا دیتے تھے وہ پھر ماتبوف ہو جاتا تھا دو چار گالیاں والیاں نکالتے تھے آپس میں تم نے ہماری سونی وہ پیسے بس کبھی کسی جزیرے پہ قبضے شبزے نہیں ہوتے تھے یہ پھر بقیرہ territorial کلیم ڈالتے تھے ان کے ایگریمنٹ بڑے خفیہ ہوتے ہیں پاکستان سے کئی بار پوچھا کہ انہوں نے کہا جی وہ نہیں سامنے آسکتے وہ چائنا کے پاس یہ ہیں یعنی ان کے پاس کاپی بھی نہیں یعنی یعنی کہ جو انہوں نے وہاں پہ بندرگاہ بنائی ہے سی پورٹ وہ تو سمجھ لیجئے انہی کی ہو گئی مطلب وہ یہی سمجھ رہے کہ ہماری ہو گئی پاکستان بھی ان سے جان نہیں چھوڑا سکتا لیکن دنیا ان کی نہیں ہونے دیکھا یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں لیکن گوادر بڑی امپورٹن جگہ نہیں صرف گوادر نہیں بلوچستان میں اتنا زیادہ نیچرل ریسورسز ہیں جن کے لیے چائنا جو بڑی مارو مار کر رہا ہے ایسا بلکل بلکل بلوچستان میں جو را میٹریل جو مجھے پتا چلا بلکل 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 آرمی اس کو ایکسپورائیٹ نہیں کرنے دے رہے کیونکہ یہ جو کچھ وہاں سے نکل رہے وہ خود اپنے ہاتھ میں رکھ رہے ابھی تو کل کو ایکسپورائیٹ ہونا شروع ہو جائے پاکستان کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہے ان کو نکال سکے پھر کرپشن اتنی ہے کہ یہ باہر کی مائنز کمپنیوں کو دیتے ہیں وہ پاکستان کے بڑے افسروں کو چند ملینز دالر دے 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 خود لے جاتے ہیں اور اوپر سے بلوچ جو ریزیسٹنس ہے وہ بھی چائنیز کو پسند نہیں وہ بڑھتی جا رہی ہے چونکہ بلوچ کو نظریہ آ رہا کہ پہلے ہم پاکستان سے ہی ہماری جان نہیں چھوٹ رہی تھی اب یہ چائنہ وہ ایک سپر بابران بیٹھی ہے تو وہ تو اپنی آخری حد تک کوشش کر رہے ہیں ان سے جان چڑھائیں ٹھیک اب دنیا اس سارے دنیا کا صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ چائنہ وہاں پہ آکے اگر مکمل طور پر قبضہ کر لے تو پھر تو وہ گوادر سے مراد یہ ہے کہ پورا بلوچ سار گوادر پہ اگر وہ قبضہ کر لے اور وہاں سڑک سنکیاننگ سک بنا رہا رہا ہے سنکیاننگ مصوبہ مسلمانوں کے ساتھ شورش شلی آ رہی ہے وہاں پہ بھی وہ کنٹرول کر رہا ہے وہ ہان چائنیز بھیج رہا ہے تاکہ وہ پاپولیشن ڈیموگرافی چینج ہو جائے مطلب جو مسلم اگرد ہیں ان کو ان کا صفایہ ہو وہ تو انہوں نے آئینی داصل میں کاری دینا ہے جیسے وہاں نے ٹپلتگاہ کر دیا اب اس ساری صورتحال میں اب یہ ہے کہ دنیا میں یہ اب ایک سرد جنگ اور تھرڈ ورلڈ وار کے بیچ والی کیفیت ہے یعنی کولڈ وار نہیں ہے کولڈ وار ذرا ہلکی چیز ہے یہ اس سے اب تھوڑا سا یہ اس سے اس سے بڑی ڈگری ہے یہ اس کے بیچ کی اب یہ یعنی یہ ویری کرتے ہیں یہ پینڈولم ہے کولڈ وار سے تھرڈ ورلڈ وار اس کے بیچ اب چلتا رہے گا اور سیڈلی یہ اس ریجن میں اب یہ کھیلی جائے گی اس کے بہت اچھے ریلیشنز ہے بھی دنڈیا لیکن ریشیا کسی بھی کسی بھی کس پر چائنہ کے گیس نہیں جا سکتا یہ میرا ماننا ہے آپ تو ریشیا میں رہے ہیں آپ تو اس پر زیادہ ایکسپلین کریں آخر میں کہ ریشیا کا جو رول ہوگا آنے والے ٹائم پر کیونکہ اب تو اگلے مطلعہ نائنٹین تھرڈی سکس تک پرمانیٹ پریزیڈنٹ بن گئے فوتن صاحب وہ بھی بن گئے تنزی صاحب بھی بن گئے اچھا دونوں آپس میں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ میں بھی تھرڈی سکس تھا اس کو نظر آ رہا ہے میں جب تک مرنا نہیں میں ہی ہوں تو یہ دونوں کا جو آپس میں تالمیل ہے یہ کل کو اگر وہاں گھڑ بڑ ہو جاتی ہے کوئی جنگ ہو جاتی ہے تو پھر ریشیا کا رول کیا رہا ہے مجھے انہوں نے بھارت کو اپنا اسلام مسلسل دینے کی کیوں بات جاریے رکھی بات جاریے رکھی مسائل آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو چائنہ is not happy with ریشیا اچھا اب اگر چائنہ ریشیا کو بھی اپنی وہ لینا چاہتا تھا پنجے میں یا شکنجے میں دونوں باتیں لیکن ریشیا برحال جیسا بھی ہے ڈیکٹیٹر شپ ہے جو بھی ہے ریشیا اتنا سمیدار اور وہ بھی ایک پاور ہے وہ کبھی چائنہ کی گود میں نہیں گئے چکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس انرجی کے اتنے بڑے ریسورسز ہیں وہ صرف اور صرف چائنہ کو بیچنے میں انٹرسٹ ہے ریشیا کے انٹرسٹ دو ہیں چائنہ کو بیچنے کے انٹرسٹ میں ہے سیکنڈلی ان کا یہ انٹرسٹ ہے کہ اس ریجن میں جو امریکن انٹرونشن ہے پرٹیکلرلی یوکرین اور بالٹک ریاستوں میں یہاں پہ امریکن اپنے گل نہ کھلائیں صرف ان کا یہ ریشیانز کلچرلی جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کے قریب ہیں ویسٹرنہ ہیں نہیں یورپ کے ساتھ تو وہ ہیں وہ ویسٹرن ان کا کوئی چائنیز کلچر کے ساتھ کوئی لگا نہیں کھاتا ان کا جو پرانا میں میں تھوڑا بتاتا ان کا جو پرانا جو کیمینزم کا سٹائل ہے وہ بھی جپان وال سوری ان کا چائنہ والا نہیں ہے بھارت کے ساتھ ان کی دوستی پرانی بھی ہے اور کاروبار بھی ہے دونوں بات مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ بھارت ان سے گیس نہیں لے گا یا بھارت ان سے اسلاح نہیں لے گا وہ تو بھارت لے رہا ہے ٹھیک ہے وہ پھر یہ انٹرس اب ریشیان انٹرس میں ہے میرا خیال ہے ریشیان اس سارے کھیل تماشی میں زیادہ بھارت کے ساتھ رہیں گے اس لیے کہ پرانا تعلق ہے اور کاروبار بھی چل رہا ہے چلیے دیکھنے ملی بات ہے کہ کیا ریشیہ اور ہندوستان کے جو تعلق ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے کل کو اگر چین کے ساتھ لڑائی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے یا نہیں میرا اپنا یہ مانعہ ہے کہ ریشیان جو ہیں نظر آتا کہ چائنہ کے پاس انڈیا سے کہیں زیادہ پیسہ ہے اور ریسورسز ہیں اور وہ چائنہ کو زیادہ پیسے کما بھی سکتا نہیں نہیں لیکن ریشیہ کو پتا چل گیا فور دا پاس ٹونٹی یئرز میں کہ چائنہ سے ان کو کتنا فائدہ ہوا ہے چائنہ نے بڑی ان کو آفرز کی ہے پائپ لائن تو اوپر سے چائنہ میں آئی بن رہی بن ہی رہی ہے نہیں نہیں ان کو بڑی آفر کی تو ریشیہ نے اتنا ہی چین کو اپنے اندر گستے دیا ہے جتنا ان کے انٹرسٹ میں ہے کیونکہ ریشیہ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ چائنہ کو انہوں نے اندر نہیں گستے دیا انہوں نے کہا جتنا ہمیں چاہیے اتنا ہی تم ہوگے نہیں یادے اور کنٹریز پاکستان نے کیا یا اور انہیں کیا بیس پچی سال میں یہ یہ ثابت کر دیا ہے ریشیہ نے چائنہ کے ساتھ کاروبار بھی کیا ہے اور انہوں نے اس کے ساتھ بھارت کے ساتھ اپنا کاروبار اسلحے کی ڈیل بھی رکھی یا تعلقات بھی رکھیں اور انہوں نے وہ کیونکہ پہلے ریکارڈ اچھا ہے چائنہ ساری ریشیہ کا بھارت کے لیے تو وہ امید ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ آنے والے ٹائم کے اوپر تاہیر صاحب نے آپ کو بہت کچھ بتایا اس کے بارے میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا اور انہوں نے ٹائم کے اوپر چائنہ کی جس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں لگتا ہے کہ یہی مین ٹاپک جو آنے والے ٹائم پر بھی رہے گا لیکن کوشش کریں گے کچھ اور نیکس ٹائم کسی اور ایشو کے اوپر جو کہ اس وقت دنیا میں بہت زبردست ایک پرابلم بنی ہوئی ہے کرونا وائرس ویکسین اور بڑی چیزیں آپ سب بھی جرہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیے wish you all the best and take care of yourself